بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں دیا تو برائے مہربانی سب سے پہلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بقائر کی قصہ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں صحبت کا فطری طریقہ یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہے چنانچہ سارے حیوانات اسی کتری طریقے پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت پر یہی طریقہ نہائیت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سورة العراف کی آیت نمبر 189 میں ارشاد فرماتے ہیں جب مرد نے عورت کو ڈھاپ لیا تو اس کو ہرکا سا حمل ٹھہر گیا اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چپ لیٹے اور مرد اس کے اوپر اڑھا لیٹے تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ٹھک جائے گا اسی طریقے میں زیادہ راہا تو آسانی ہے صحبت کی اس طریقے سے عورت کو زیادہ مشکت نہیں اٹھانا پڑتی اور یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی بہت مفید ہے شیخ الرئیس بو علی سینہ نے بھی اپنی کتاب قانون طب میں اسی طریقے کو پسندتہ بتایا ہے اور اس کے نزدی صحبت کی تمام شکلوں میں سے سب سے بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹا ہو کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے تناسب میں باقی رہ کر عذیت کا باعث بنتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سمیہ بلک کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل ایسا پیسل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ